بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید اور آج کی دن میں آپ کو خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر افیر سے ہوں گے اور میں ہوں رانا آست علی اور آپ پر اسٹر میو ٹیپ چینل سرے راہ کے اوپر بائیک ہماری باہر آ چکی ہے اور یہ کر لیتے ہیں اس کو سٹارٹ بائیک چکے کافی ٹائم سے بند پڑی ہوئی تھی تو اس کو تھوڑا ٹائم کیلئی سٹارٹ کر لیتے ہیں جب ہم سفر پر جانے لگے تو اس سے پہلے تھوڑا جانا اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں کر لینا چاہیے تاکہ انجن آئل جائے وہ پورے اس میں بھوم گئے تو آج یہ ہے وہ تاریخ ہے 21 سبتمبر اور آج وہ بہت خاص دے ہیں ایک کسی کی برچ دے آج اور کافی سپیشل ہے تو خیر آپ ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیں گے تو انشاءال آپ جان جائیں گے تو ابھی جو ہے ہم جا رہے ہیں ذرا چوکوالی سائیڈ پر وہاں سے ہو کر آتے ہیں اس کے بعد باقی کی دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہو ابھی میں تلال کو بلایا وہ آرہا اور پھر ہم نکلنے لگے ہیں اور ابھی جو ہے وہ اچانک پلان بنا ہمارا یہاں سے نکلنے کا گاؤں کو میرا اور امی جان کا تو آپ جو ہے وہاں نکل کریں اور رستے میں پہنچی ہیں یہاں پہ پہلے چھوٹل وہ آتے ہیں ہوا شو چیک کر کے پھر آگے نکلیں موسیقی 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 گجراوالا سے چلنے کے بعد ہم لوگوں نے آکے جو ہے وہ ڈسکا کروس کیا ڈسکا کروس کردے ساتھ ہی جو یہ آپ لوگوں کو میرے پیچھے بورڈ نظر آرہا ہے شیال کوٹ یہاں سے جو ہے آپ اگر موٹر وے پہ چڑھنا ہو تو اس جگہ پہ پہ جو ہے وہ ایک انہوں نے بنایا ہے انٹرچینج سا جہاں سے آپ لوگ موٹر وے پہ چڑھ سکتے جو لاہور اور دوسرے سائٹ پہ جا رہی ہوتی ہے تو ہم آپ کو بیک کیم سے دکھا رہا تھا کہ آپ پڑھ بھی لیں ہم لوگ آیاں اس سائٹ سے اور اس سائٹ کو جا رہے ہیں ان کے ڈسکا میری بیک سائٹ پہ ہے اور شیال کوٹ اگلی سائٹ پہ ہے شیال کوٹ موٹر اس کا جو ہے وہ ائرپورٹ کا روڈ وہ بھی در سے ہے اور لاہور کو بھی جا وہ یہ روڈ جاتا ہے اور یہ رہی میری بائک شریف امی جا ان نے پانی والی بودر پکڑی پہ پیچھے باندھی یہاں سے جو ہے وہ کافی خوبصورت کی ہوا ہے اور لوگ جو ہے وہ دوڑ لگا کے جا رہے ہیں ہم لوگ رکھیں کچھ ٹائم کے لیے اور رکنے کی ریزن یہ تھی کہ امی جان جو ہے وہ زر سی بات آیا ہے ایچیٹ ہے تو لمبے سفر کے بعد جو ہے وہ تھک جاتی ہیں تو پھر اس لیے تھوڑی ریسٹ کروایا ہے کیونکہ ہم گھر سے ڈریکٹ جو ہے وہی تر آ چکے ہیں فیول بھی جب دلوایا ہواپ دیسٹ کروایا ہے تو امی کو جب میں نے بولا کہ آپ اوپر بیٹھے لیے کہ یہ بائی کونسی ہے تو اترتے اور بیٹھتے جائے وہ تھوڑا پرابلم آ سکتی ہے اس لیے میں نے کہا آپ تب نہیں اترے تو ابھی جائے وہ میں یہاں پہ آکے روکن ڈسکہ کراس کر کے تھوڑا سائیڈ پہ آکے جہاں پہ امی جائے وہ کچھ چیل قدمی کر لیں گی اور پھر جائے وہ ہم آگے موف کریں گی تو آپ لوگ بھی جب بزرگوں کے ساتھ جائیں تو ان کی آرام کا بہت خیار رکھا کریں کیونکہ ہم لوگ جو ینگ ہوتے ہیں ہمیں پرابلم نہیں ہوتی ہے چار سو پانچ سو کلیومیٹر بھی ہم کر لیتے ہیں لیکن جو ایجٹ ہوتے ہیں ان کے لیے سفر کرنا بھی درہ دشوار گزار ہوتا ہے خیرامیہ نے اب کافی رشت کر لی ہوگی باگے موف کر کے موسیقی موسیقی میں اس جگہ پر کھڑا ہوں اس جگہ کے بارے میں بہت ہی چوکا دینے والی باتیں ہیں پہلے یہ جگہ دیکھیں بریج اور نیچے ایک نالا جس کا پر کچھ پرندے جو ہے مرغابیاں اور چار پانچ سن کے پرندے جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں پیچھو جو ہے وہ کھلا سا رکبہ ہے جنگل ہے اور اگر بیج یہ جو روڈ ہے اس کو پرلی سائٹ پر دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو سہی میرستریزی نظر آئے کہ کچھ کھیت ہیں اور کچھ اس طرح کا رکبہ اور اب آتے ہیں کہ اس میں خاص بات کیا ہے اس سیریے کا نام ہے ٹھرو ٹھرو یہاں پہ 1965 کے اندر جب جنگ لگی تھی پاکستان اور انڈیا کی تو یہاں پہ بہت زیادہ بیٹل ہو گیا بہت سارے جوانوں نے جہاں میں شہادت اس جگہ پہ نوش کیا تھا تو اس کے بعد یہاں سے جہاں ان کا ٹینکوں کا حملہ اتنا ہے بھی تھا کہ وہ کروس کر گئے اور پھر چوینڈا جا کے چوینڈا سیکٹر جو کافی مشہور ہے ٹینکوں کی جنگ کے حوالے سے دنیا کی سب سے بڑی جنگوں میں ٹینکوں کی جنگ ہے اس میں ایک چوینڈا ہے چوینڈا سیکٹر تو وہاں پہ جا کے پھر جوانوں نے جو اپنے جسموں پہ بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹے تھے وہ ذرا اس سائٹ کا اریا چوینڈا والی سائٹ تھا باقی اس کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں جو روح کو کپ کپا دیتی ہیں اب یہ امی بھی بتا رہی تھی باتیں بہت ساری کس سے پہلے بھی سن چکے ہیں کہ ہم جو بارڈر ایریا کو ٹچ کرتے ہیں تو اس کے علاوہ ویسے بھی زرسی باتیں آرمی کے ساتھ لنگڈ ہیں تو پھر اس لیے جو وہ کافی باتیں جو سننے کو ملتے رہتی ہیں ابھی جو ہم آگے موف کرتے ہیں امی جان نے بھی کافی رسٹ کر لیا اور میں بھی تھوڑا فرش ہو گیا ہوں اور آگے جو اپنے گاؤں جہاں کو ہم ابھی جا رہے ہیں ماموں کی گاؤں میں جا رہے ہیں اس سائٹ کو موف کرتے ہیں موسیقی موسیقی اور یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں بسینٹر جب بھی اکثر انڈیا میں زیادہ پانی آتا ہے یا بارش زیادہ ہوتی تو یہ رستہ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے پانی کے لئے یہاں سے پانی گزر کے اس بریچ کے نیچے سے تو ادھر آگے کو نکل جاتا ہے اور یہ جا کے لاہور دریہ چناب کے اندر دریہ چناب نہیں سوری دریہ راوی دریہ راوی کے اندر جا کے گرتا ہے اگر اس کی دوسری سائٹ میں دکھانا چاہوں آپ کو تو یہ دیکھیں اس میں سے ابھی جاوری اٹھائی جا رہی ہے پانی کو ٹرن دیکھیں تو وہاں سے جاوری اٹھا رہے ہیں یہ ہے کہ یہ ہے یہ بسینٹر والا نالا بہت مشہور بھی ہے اور کافی زیادہ حادثات اس کے اندر ہو چکے ہیں آپ نے شاید نوٹس نہیں کیا یہ دیکھیں یہ بچے وہ مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں لیکن وہ مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جانل کو جب انہیں لایا جا رہا ہے جانل بھی کافی مزے سے بیٹھے ہیں میں تھنڈا پانی اس سائٹ کا جو ہے اس نالا اس کا اس کا بولتے ہیں بسینٹر اس کا بریج ہے وہ کافی لمبا ہے یعنی کہ اس کی جو ویٹ تھا وہ کافی زیادہ ہے اس نالے کی لیکن پھر بھی پانی ایک سر گاؤں میں چلا جاتا ہے کیونکہ پانی کا جو بہا ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے پانی کی مقدار جائے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے پہنچ چکے ہیں ویلچ میں اور سامنے جائے وہ کبرستان ہے یہاں پہ ہماری نانا نانی اور مامی جان کافی جو رشتہ دار ننیال والی سائٹ سے یہاں پہ جائے وہ متفون ہے ان کے لئے دعای خیر کر رہی ہیں امی جی امی جی ہیں اور یہ میں یہاں پہ سرورننگ سیکھ کریں یہ جو جگہ نا یہ مورچہ ہے اور یہاں پہ جب وہ زمینیں ہماری کافی زیادہ ہیں اس سائٹ پہ پیچھے باقی آپ کو ہلکہ ہلکی جب وہ ان کی آواز تو آتی ہی ہوگی ٹیوبال کی بھائی سب چارہ لینے آئے ہیں دو گزوں پہ بھائی سلام پہلے بھائی سلام اور یہاں پہ جب ہمارا کمہ باگردہ تھا نیال کا اب یہاں سے جا وہ جاتے ہیں گھر میں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے سے بھی کیا جاتا ہے یہ بتا لگے کہ کزن جا وہ دو پہلی ندور جا وہ چارہ کاٹ رہے ہیں لیکن ایک ہمیں تھک چکی ہیں اس لیے ہم گھر جائیں گے اور پھر جو ہے بعد میں میں کزن کو ملوں گا کزن گھر ہی آئے گا کزن کہا جانا ہے اور جی گاؤں میں پیاں میں جو مہور میرے ہیں اور یہ جو ہے ان کا نیر بہن بی بی ہے نیا نیا پیدا ہوگا ہے اس والی بھینس کا اس کا ہے ماشاءاللہ یہ ان کی حویلی ہے آپ کو جو ہے یہ مزید صبح میں انشاءاللہ وزٹ کروں گا یہ اب تک جو صورت عالی وہ یہ تھی اور اسی کے ساتھ میں چاہوں گا اجازت اور جو بردہ ہے وہ آج میری ہے اپنا بہت سارے کھا رکھیں گے تو وہاں میں یاد رکھیں گے ہمیں دیجئی اجازت اللہ حافظ جو ب shells جو رکھیں گے dobہ جو رکھیں گے